تعلیم کا حصول ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور شہریوں کو مفت تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن ملک خدادات پاکستان میں غریب کے لیے بنیادی تعلیم کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں سکولوں کی مجوزہ نجکاری یا انجیوز کے حوالے کرنے کے خلاف پنجاب بھر کے اساتذہ تدریسی بائیکارٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے سکولوں پر تالے لگے ہوئے ہیں بچوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے زلہ بھر کے اساتذہ جن میں خواتین کی بڑی تعداد سراپا احتجاج ہیں احتجاج میں شامل اساتذہ نے سکولوں کے پرائیوٹائز کرنے کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا اساتذہ کا کہنا ہے کہ حکومتی فیصلے پر عمل درامت سے غریب کے لیے تعلیم مہنگی ہو جائے گی ملک میں پہلے ہی غریبی اور جہالت عام ہے لاکھوں بچے سکول نہیں جاتے شرعہ خواندگی بھی بہت کم ہے ایسے میں سکولوں کی نجکاری سے غریبوں کے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے مہنگی فیصلوں اور تعلیمی اخراجات کی وجہ سے غریب کے لیے تعلیم خواب بن جائے گی یہ نیچکاری کر دی جائے گی سکولوں کی تو جو پرائمری تک کا بچہ ہے اس کی منیمم جو فیس ہے وہ تین ہزار ہو جائے گی جو پرائمری سے میڈل تک کا ہے وہ تین ہزار سے آٹھ ہزار اور جو میڈل سے میٹرک تک کا بچہ ہے وہ آٹھ سے دس ہزار ہوگا اور اس میں بکس نہیں ملیں گی بچوں کو اب جو غریب بندہ اپنے بچے کی پینسل نہیں خریج سکتا جو اپنے بچے کا سکول شوز نہیں خریج سکتا بیگ نہیں کری سکتا وہ کہاں وہ کہاں سے لے گا یہ ساری چیزیں وہ کہاں سے پرچیز کرے گا یہ ملک کو تباہ کر دیں کہ ایک اور بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور جن کے پیچھے یہ مافیا یہ سکول مافیا شامل ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ملک میں دو کروڑ لاکھ بچے سکول جانے سے محروم ہیں تعلیم کا حصول ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور شہریوں کو مفت تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن ملک خدادات پاکستان میں غریب کے لیے بنیادی تعلیم کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے غریب ماں باپ اپنے بچوں کو سکول داخل کرانے کی بجائے ورک شاپوں اور ہوتلوں پر محنت مزدوری کرانے اور ہنر سکھانے پر مجبور ہیں تعلیم سستی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں معصوم بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں حکومت ان بچوں کو سکولوں میں لانے کی بجائے ان پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کے در پہ ہے کیا نام سید افضل حسین بخاری کہاں ٹیچر ہیں میں سر تین سو ایک آمنی بھی چھکیاں والا ہائی سکول میں مہترم یہ جو محول بنا ہوا ہے آپ کے مستقبل کے اوپر ڈاکا ڈالا گیا آپ کا جو آخر کے اوپر جو ایک امید ہوتی ہے اس امید کو چکنا چور کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے گورنمنٹ کے نام کیا بیغام سر ایکچولی یہ دنیا میں یہ کہاوت بہت عام ہے کہ جس قوم کو ہم برباد کرنا چاہیں اس قوم سے ہم کلم چھین لیں تو یہ کلم چھیننے کے کوشش کی جا رہی ہے ایک ہمارے پاکستان میں ہماری قوم کو نیست و نابود کرنے کی کعوش ایک سازش دھری جا رہی ہے اب دیکھیں کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں ہمارے غریب طلبہ غریب عوام کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بیس روپے اس کی جو ہے مہانہ فنڈ ہے وہ دیکھیں ایزی لی ہر بچہ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن یہ اس کو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں اب جو سکول پرائیویٹائز ہو جائیں گے وہاں پہ تو ان کے فیصے جو ہے وہ ہزاروں میں چارج کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سرکرتہ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے امیر طبقہ ہے وہ تو اپنے بچوں کو پڑھائے گا ان کو تو کنسر نہیں نہیں ہے کہ ان کے بچے پہلے ہی آ رہی اچھے اچھے سکولوں میں کالوجیز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں مسئلہ ہے غریب بچوں کا اب جب غریب بچوں سے وہ سکول بند کر دیا جائیں گے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا تو غریب کہاں جائیں گے غریبوں کے پاس پھر مجبوری کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکولوں سے ہٹا لیں گے اور اس کو کام کاج میں جو چائٹ لیبر کی طرف لے کی جائیں گی سر ٹیچروں کی اوپر پکڑ دکٹ جاری ہے گرفتاری ہیں ہو رہی ہیں فیصل آباد کے اندر تشدد کیا گیا خدا نہ خواستا یہ لاتھی چار جو تھا ٹیچروں کی اوپر دوبارہ ہے خدا نہ کرے تو کیا دیکھنے ہیں یہ ملک جو انتشار کی طرف نہیں جا رہا سر بلکل یہی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں بہت سارے صحافی حضرات کے ساتھ ہم میٹنگ کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ صرف اسازہ کا نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے پاکستان کو ہمیں بیرونی چیلنجز کا بہت سامنا ہے اور ہم ایک اندرونی معاملات میں الجے جا رہے ہیں اور اس کو مزید کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے عوام کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے سب سے جو قوم کی ریڈ کے ہڈی ہوتی ہیں وہ استاد ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایسی سازش کی جا رہی ہے جو ہماری ریڈ کے ایڈی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہوگی ہمارے بچوں کے پاس ہنر نہیں ہوگا ہمارے بچوں کے پاس کسی قسم کے مینرز ایٹیکیٹس نہیں ہوں گے تو وہ کب جا کے گورنمنٹ سے کسی جوب کا مطالبہ کریں گے یا پھر ان کے کالے کردوتوں پر وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے یہی ایک سازش ہے کہ امیروں کے بچے جو ہے جو ایک جاگیردارانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے بچے باہر کی یونیورسٹریوں میں چھ سکولوں میں بڑے سکولوں میں پڑھ کے آفیسر بنیں اور جاگیردار بنیں اور غریبوں کے بچے جو ہیں وہ ایڈیوکیشن سے محروم رہ جائیں اور کل کو وہ ان کو ایک کمی کے طور پر ایک انسان کی زلط کے طور پر ان کو استعمال کریں ان کے جوتے صاف کروانے کا اور ان کے حکے تازہ کروانے کا وہ کام کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کسی بھی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی اور غیر ملکی اقدام کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے کوئی اٹھ کے ان کو سوال جواب نہ کر سکے یہ قوم جو نہ قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ ملوث ہے اس میں جو اس کو کرنا چاہ رہی ہے دوسری بات سر کہ اس حدثہ جو ہے وہ اپنی پوری جوانی عوام کی خدمت کے لیے گورنمنٹ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہے اور جب پوری جوانی گزر جاتی ہے اور بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک لاتھی ہوتی ہے بڑھاپے کی سہارہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پینشن اب جب اس سے پینشن چھین لی جائے گی تو اس طغیت کے پاس کیا بچے گا اس نے تو اپنی پوری جوانی برباد کر دی گورنمنٹ کے لیے اور اپنی عوام کے لیے اب اس سے سہارہ چھینہ جائے گا تو دیفنیٹلی ہماری قوم جو ہے وہ بربادی کی طرف جائے گی وہ اپنے بچوں کو کال کو گورنمنٹ کے سیکٹر میں لانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے اور بہت سارا جو لاؤس ہے ہمارے پڑھے لے کے پرفیشنل جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنا بسیرہ کر رہے ہیں اپنے اباؤ اداد کی اپنے پیرنٹس کی اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کا بندبس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں کیوں کوشش نہیں کر رہے کیونکہ یہاں پہ ان کی قدر نہیں ہو رہی آپ دیکھیں کہ اس آرزا جو ہوتے ہیں وہ عوام کے قوم کے باپ ہوتے ہیں اور ایک باپ کے ساتھ یہ رسوائی والا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے اس کو روڑوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو آج انہوں نے بطور استاد ایک پیشہ پنایا ہے اس کو بھی جو نا وہ رسوائی کرنے جا رہے ہیں لاہور میں دیکھ لیں فیصل آباد میں دیکھ لیں بڑے بڑے شہروں میں بچوں سے تعلیم چھینی جا رہی ہے اور ہماری خواتین اس آجزہ کو اور ہمارے بزرگ اس آجزہ کو روڈز پر لا گئے ان کو تشدد کیا جا رہا ہے لاٹھی جات کیا جا رہا ہے ظلم دے خلاف ہونتے جنگ ہوئے گی ان کو ہی مصالبہ نہ ملک ہوئے گی ان کو ہونتے ہو گئی یہ ظلم دی اخیر ملک تے لٹے رے آدھی بڑھ گئی جگیر قوم چور ڈاکو آدھی ہو گئی اسیر جا گو نہیں تے صرف پکھ ننگ ہوئے گی ان کو ہی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی ہوئے گا ضرور احتساب ہوئے گا ہوئے گا ضرور احتساب ہوئے گا ساری لٹ ماردہ حساب ہوئے گا ساری لٹ ماردہ حساب ہوئے گا وردہ فیر خونین کلاب ہوئے گا ظالمان رنگ چو بھی پنگ ہوئے گی ان کو ہی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی چور چوکی داریوں ہٹائے جانگے داکسولیاں تلٹکائے جانگے خونی گردنا کو سر اڑائے جانگے اوہ سبک دے آنگے اکل دنگ ہوئے گی ان کو ہی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی